سیاسی بنیادوں پر گرفتاری کرنے والے ایک بار پھر عدالت میں رسوہ ہو گئے عدالت میں عمران ریاض خان کو پیش کیا گیا تو جج نے ایسے رماغ دیئے کہ سابق آرمی چیف جنرل لٹائٹ باجوہ کی بھی کام پہ ٹانگ جائیں براہ راست جنرل لٹائٹ باجوہ سے ہی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کو عمران ریاض خان کے کسی بیان سے مسئلہ تھا تو اب خود عدالت میں آ جائیں آ کر ان پر کیس کریں یا اس کیس کے مدعی بن جائیں عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس موقع پر ان کے دوستوں اور ماہر وکیر میاں علی اشفاق تھی جانب سے عمران ریاض خان کا مقدمہ پیش کیا گیا اور دلائل دیئے گئے یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پورے پنجاب میں انہیں گھمایا جا رہا تھا تو میاں علی اشفاق ہی ان کے وکیل تھے اور ہر جگہ عمران خان کی زمانت لینے والے بھی وہی تھے عمران ریاض کے مقدمے میں مدعی یا تو جنرل باجوا ہو سکتے ہیں یا پھر فوج بطور ادارہ مدعی ہو سکتی ہے جو کہ دونوں کیسز ہی نہیں ہیں میاں علی اشفاق کے جانب سے عدالت کے سامنے یہ دلیل رکھی گئی میاں علی اشفاق نے سوال کیا کہ ایف آئی آر کے اندراج کے ساٹھ دن کے اندر عمران ریاض خان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے تو یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر عمران ریاض خان کے خلاف اور بھی کوئی مقدمہ ہے تو اس کو پیش کیا جائے اس وقت اس مقدمے کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا گیا تھا دلائل دیتے ہوئے عمران ریاض خان کے دوست اور وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ میری بات آپ ریکارڈ پر رکھ لیں یہی وفاقی حکومت جنرل باجوہ پر غداری کا مقدمہ بھی درج کرے گی عمران ریاض خان اپنے موبائل کا پاسورڈ آپ کو کیوں دے دیں جو الزام ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ میرا ہی بیان ہے تو پھر آپ ان کے موبائل فون اور ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران ریاض خان کے خلاف درج مقدمہ خارج کیا جائے میاں علی شفاق کی جانب سے عدالت کے سامنے استدار رکھی گئی عمران ریاض خان کے خلاف 21 مقدمے اسی نویت کے تھے جو پہلے ہی درج ہیں یہ ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے یہ بیان دینا کوئی جرم نہیں ہے کوئی بھی شخص پاکستان میں بول سکتا ہے یا تو پھر آپ بولنے پر پاوندی لگا دیجئے عمران ریاض خان کے وکیل میاں علی شفاق نے کہا کہ جب کوئی جرم ثابت نہ ہو تو ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے اسی نویت کے مقدمے میں اسی عدالت نے ملزم کا مقدمہ پہلے خارج کیا ہے جنرل لٹائیڈ کمر جاویز باجوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں میاں علی شفاق نے کہا کہ جنرل باجوا نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ان کی کوئی توہین ہو گئی ہے ان کا ایک سو اکسٹھ کا بیان تو ریکارڈ پر موجود نہیں ایف آئی اے ادارے کی اپنی ساہ ختم ہو چکی ہے ایف آئی اے ہوتا کون ہے جو ایسے مقدمات درج کرے ایمان مزاری کیس کو عدالت نے خارج کر دیا تھا ایف آئی اے نے جسمانی ریمان کی جو درخواست دی اس میں کوئی وجوہات بیان نہیں کی گئی میاں علی شفاق نے کہا کہ امران ریاض پر نفرت انگیز تقریر کے الزام کا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس جذبے کو کون شکست دے گا امران ریاض خان کو عدالت میں پیش کرنے کا منظر بھی سامنے آگیا جس میں بڑی تعداد میں ان کے پسند کرنے والے امران ریاض خان کے ساتھ موجود ہیں